بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وظیفہ جس کو بھی دیا ہے الحمدللہ اس نے جس مقصد کے لئے پڑھا ہے اللہ پاک نے اس مقصد کو پورا کیا ہے یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے اور اگر اس کو اولاد کے لئے پڑھیں گے تو اللہ پاک اولاد سے مالا مال کر دے گا لڑکا چاہیے یا لڑکی چاہیے اور اگر آپ گھر کے لئے پڑھیں گے تو اللہ پاک کشادہ گھر عطا فرمائے گا اور اگر مال دولت کے لئے پڑھیں گے تو اللہ پاک مال دولت عطا فرمائے گا گاڑی عطا فرمائے گا اور مال نعمتیں اللہ پاک عطا فرمائے گا اور ایک ایسا وظیفہ ہے اور اگر چاہتے ہیں کہ میرے دو دشمن ہیں وہ زلیل ہو جائیں وہ ناکام ہو جائیں تو وہ دشمن زلیل ہو جائیں گے وہ ناکام ہو جائیں گے اور حاسدین کے جو حسد ہیں وہ بھی ناکام ہو جائیں گے وہ جتنی بھی کوشش کریں گے حسد کرنے کی کوشش کریں گے دشمنی کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا یعنی کہ جس پر وہ حسد کر رہے ہیں اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان انہی کو ہوگا اور اگر ایک ایسا شخص ہے جس کے بچے بچتے نہیں ہیں پیدا ہوتے ہیں بچتے نہیں آپ یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ و تعالی آپ کے اولادیں جو نہ وہ بچ جائیں گے اسی طرح یہ جو نہ وظیفہ پڑھیں گے یہ صورت پڑھیں گے نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی اور جس کو بھی بتایا انہوں نے آکے کارگزاریاں سنائیں اور اس صورت کے اندر ہدایت بھی ہے جو اس کو پڑھے گا اللہ پاک اس کو ہدایت دے گا ہدایت کا مطلب ایک یہ بھی ہے مثلا گناہ گارے تو گناہوں سے بچ جائے گا اور کسی کو پریشان کر رہا ہے تو دوسروں کو پریشان نہیں کرے گا اور گیبت کر رہا ہے گیبت نہیں کرے گا گالی دے رہا ہے تو گالی نہیں دے گا مطلب دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے یا دوسروں کو پریشان کر رہا ہے تو دوسروں کو پریشان کرنا چھوڑ دے گا دوسروں کو تکلیف دینا چھوڑ دے گا اور اگر کسی کے رزق میں جو نہ بندش ہے تو اللہ پاک وہ بندش کو توڑ دے گا بہت سارے حاصدین ہیں بہت سارے دشمن ہیں نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ترقی کرے تو اللہ پاک ان کو بھی ختم فرمائے گا اور اگر کوئی جنات کا کوئی اثر ہے تو وہ جنات بھی ختم ہو جائیں گے جل کے تباہ برباد ہو جائیں گے اس وظیفے کے اندر اس سورے کے اندر ہر شفا ہے ہر مسئلے کا حل ہے ہر حاجت کا پورا اسی کے اندر ہے اللہ نیک بنا دے گا اللہ پاک خوشیوں کی بارش فرما دے گا کاربار نہیں چل رہا ہے تو کاربار چلنے لگ جاتا ہے اور مال دولت بھی آئے گا اور مال بھی آئے گا دولت بھی آئے گا اور اس میں برکت بھی آئے گی اصل برکت ہے اصل کسرت نہیں ہے اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائیں گے ایسا وظیفہ میں نے کبھی نہیں دیکھا جو ہر مسئلے کا حل ہو ہر بیماری کا حل ہو ہر پریشانی کا حل ہو اور دنیا و آخرت کو اللہ عصنہ بنا دے گا ایسا کوئی وظیفہ میں نے نہیں دیکھا یہ تو خزانہ ہے خزانہ یہ سورہ کوسر کا جناہ وظیفہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا تو یہ بہت بڑا توفہ ہے تمام مسلمانوں کے لئے اور اس کو پابندی کے ساتھ پڑھیں کسرت کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں کسی بھی وقت بس پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں جتنا آپ کو موقع مل جائے گا آپ پڑھتے رہیں اب تین سو مرتبہ پڑھ لیا تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیا یا جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں بس پڑھتے جائیں دن رات پڑھتے جائیں آپ چند دن میں دیکھو گے جو نا اللہ پاک کشی تبدیلی لائے گی جس مقصد کے لئے پڑھیں گے آپ جس مقصد کے لئے پڑھیں گے اس مقصد کو تصور میں رکھتے ہوئے آپ یہ وزیفہ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں تو یہ بڑا عجیب و غریب وزیفہ ہے تو اس صورت کے اندر دنیا آخرت اس میں جو نا وہ چپی ہوئی ہے اس کو زندگی کا آپ معمول بنا دیں دوسروں کو بھی بتا دیں سارے گھر والے پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں سبحان اللہ کیا کہنا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین